کی محدثین فرماتے ہیں یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کرنے لگے گا بیٹا ماں باپ پوگالیاں دینے لگے گا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا اور فرمایا تم دیکھو گے ننگے پاؤں چلنے والے میرے دوست فرمایا بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگ بنائیں گے فخر کریں گے ایک دوسرے پر فخر کر کے بلڈنگ بناتے رہیں گے اس کی بلڈنگ اتنی اوچی ہے میری امارت اتنی اوچی ہے امارت کو اشارہ کرنے والے اپنی زمین جائے دات کو انگلی سے اشارہ کر کے دکھانے والے اپنے خزانے کو دکھانے والے کہاں چلے گئے کہاں وہ چھپ گئے برے دوست وزرگو وہ گئے زمین کے اندر چلے گئے نہ زمین لے کر گئے نہ امارت دے کر گئے یہی باپ ہے یہی باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی اولاد کے لیے ساری جائدات ساری زمینیں اختیار کرتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا بللنگ بناتا ہے اولاد کے لیے بینک بیلنچ چھوڑ کر جاتا ہے تاکہ میری اولاد ٹھیک سے رہے میری اولاد ہاتھ کہیں نہ پھیلائے تاکہ میری اولاد ٹھیک ہے کہے گا مولا مجھے بچالے میری اولاد کو ڈال دے مجھے بچالے میری بیوی کو ڈال دے مجھے بچالے میرے گھر والوں کو ڈال دے میری بیوی کو میرے دوست کو میرے گھر والوں کو بیوی سے محبت کرنے والا بیوی کے لیے جان دینے والا بیوی کے لیے ساری چیزیں کرنے والا بیوی سے بے انتہا محبت کرنے والا کہاں جاں چلا گیا اس کی محبت کہاں چلی گئی اس کی علفت کہاں چلی گئی کہتے ہیں مولا میری بیوی کو ڈال دے میری اولاد کو ڈال دے پوری دنیا کو چھوک دے جہنم میں مجھے بچا لے قرآن کہتا ہے وَلَا تَذِرُ وَازِغَتُمْ وِزْرَا اُخْرَا آج کسی کا بوٹ کسی پہ لعدہ نہیں جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اللہ کہتے ہیں ذر برابر نیکی کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے آشکارہ کر دیا جائے گا اگر برائی کیا ہے وہ بھی تم دیکھ لوگے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز تمہارے سامنے لا کے پیش کر دے گا وَكُلْنُ صَغِیرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَر ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے ایسی لکھی ہوئی ہے کتاب مرکوم يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُون اللہ کہتے ہیں وہ لکھاوا دفتر ہے مقرف فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں جب یہ میدانِ محشہ اللہ کے دربار میں آئے گا اپنے نامِ عامال کو دیکھے گا وہ کہے گا کہ مَا لِحَادَ الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ سَغِیغَتًا وَلَا كَبِیغَتًا إِلَّا أَحْصَاحًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرًا وہ کہے گا اس نامِ عامال کو کیا ہوا ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئے ہیں ہر چیز محفوظ ہے میرے دوستو قرآن نے اعلان کیا تھا اے کہا ایک زندگی گزارنے والو اے دنیا میں رہنے والو یاد رکھ لو قرآن وَنْ قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ معزز فرشتے ہیں جو تم کرتے ہو وہ چانتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں قرآن کہتا ہے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيد مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِنَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللہ کہتے ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہیں تمہاری ہماری بات کو نوٹ کرتے ہیں عغز کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں تم نے کوئی بات کہی پہاڑ کے اوٹ میں کہا بے دوست بزرگو سمندر کے تہہ میں کہا اندھیری رات میں کہا چھپ کر کہا تنہائی میں کہا مجمع میں کہا کہیں بھی کہا اللہ کی طرف سے نگے بان تیار کھڑا ہے کہ مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے محفوظ کر رہا ہے باپ بیٹے کے تعلقات باپ کیسی تربیت کر رہا ہے ماں کیسی تربیت کر رہی ہے آج میرے دوست بزرگو نوچفانو روایت میں آتا ہے اللہ کی نبی رحمتِ کونین سرورِ کونین امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی ٹھمک ٹھمک کر چل رہا ہے ابھی ٹھیک سے چلنا نہیں جانتا چلتا ہے گر جاتا ہے میرے دوستو ہاتھ چھپاتی اپنے کپڑے میں بچے کو بلاتی ہے بچہ ادھرا قریبا بچے نے سمجھا میری ماں کچھ دینے والی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے بچہ دوڑا ہوا لپکتا ہوا اپنی ماں سے آکے لپڑ جاتا ہے میرے آقا رحمتِ کونین سرورِ کونین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ کیا تمہارا ارادہ کچھ دینے کا تھا کہا کہ یا رسول اللہ صحابیاں ہیں برسو فرمایا میرے پاس خجور ہے وہ خجور میں دیتی میں دینے کے لئے بلائی تھی اللہ کے ربی نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا سب سے پہلے بچے کو جھوٹ سکھانے والی تم ہوتی تم ذمہ دار ہوتی بچوں کے ساتھ اس طرح کا مزاق نہیں کیا جاتا میرے دوستو آج ہم بچوں کو لیتے ہیں ماں بچوں کو گود پہ لیے ہوئے ہیں اور ٹی وی کے سامنے ہیں گانے بجا رہی ہیں پہلے کے ماں ہی تھی جب بچوں کو دودھ پلاتی تھی اللہ کہتی تھی وضو کر کے پلاتی تھی دیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میرے دوست بزرگو سرنگا پٹنم میں جب مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے آباد لگایا جاتا ہے اس مسجد کی بنیاد میں اس تعمیر میں وہی شخص مسجد کی فرح سے پہلی ایٹ رکھے گا جو صاحب ترطیب ہوگا جس کی اکتہ پانچ نمازیں بالغ ہونے کے بعد سے قعدہ نہیں ہوئی ہوں گی میرے دوست بزرگو کوئی آگے نہیں بڑھتا پورا مجمع کھڑا ہے آگے بڑھنے گتیار نہیں اس وقت شیر محسور میرے دوست بزرگو فاتح محسور اس وقت آگے بڑھتا ہے فاتح ہندوستان آگے بڑھتا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھے کہاں کی لوگوں جس راز کو میں چھپانا چاہتا تھا جس راز کو بتانا نہیں چاہتا تھا حقیقت یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے سب سے پہلی ایٹ رکھنے والا وہ ٹیپو سلطان شہید ہے اس کی ماں سے پوچھا جاتا ہے اس کی ماں سے معلوم کیا جاتا ہے تم نے اپنے بیٹے سلطان ٹیپو سلطان کی تربیت کیسے کی ہے ماں کہتی ہے میں نے بچے کو دودھ پلایا ہے کبھی بے وضو نہیں پلایا میری ماں سمجھتی ہے ابھی میں پاک نہیں ہو میری ماں سمجھتی ہے ابھی مجھے عیس کا زمانہ ہے ابھی میرے منس کا زمانہ ہے ابھی میرے نفاس کا زمانہ ہے میری ماں نماز کے وقت میں تو وضو کر لے وضو نہیں ہوگی تری عادت باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالی تری اس عمل کو فرشتوں کو جکھائے گا اے فرشتوں دیکھو اس کے وضو سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا یہ پاک نہیں ہو سکتی لیکن وضو کی عادت تھی نماز کے بعد وضو کیا کرتی تھی اللہ تعالی کہیں گے تم یہ کہتے تھے یہ فساد مچائیں گے تم یہ کہتے تھے خورے زی کریں گے دیکھو یہ میری بندی ہے وضو کر رہی ہے ہے اس کی حالت میں ہے وضو کر رہی ہے نفاس کی حالت میں ہے وضو کر رہی ہے میرے دوست مزرگو نوچوانوں آج میرے دوست تو ماں یہ کرتی ہے میرے کبھی بے وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا جائے آج حالات تو عجیب ہیں آج ماں دودھ پلا دی کہاں ہے آج اگر بچے سے پوچھا جائے تری ماں کا نام کیا ہے وہ یا تو کہے گا میری ماں کا نام عمل اسپری ہے یا تو میری ماں کا نام لکٹو جن ہے میری ماں کا نام سرلک ہے وہ نہیں بتا سکتا ماں کا نام چو اس پر خون کو بند کیا گیا تیرے بچے کے پیٹ میں نلکی لگا کر اس کو ریفائن کر کے تیرے بچے کے پیٹ میں خوراک بنا کر دیا گیا ماں آج تجھے پتا نہیں تو دودھ پلائے رہے بچے کو پلائے گی تجھے سواب مل جائے گا آج میری ماں تو کہاں ہے آج تربیت کہاں کر رہی ہے تربیت کرنے والی ماں تو کہاں ہے تو تربیت کرتی تھی بچے کو سکھاتی تھی اللہ اللہ کہتی تھی ذکر کرتی تھی تلاوت کرتی تھی تو نماز پڑھتی تھی تیرا بچہ نقل اتارتا تھا تو نماز پڑھتی تھی تیرے پیٹ میں تیرا بچہ بیٹھ جاتا تھا تو نماز پڑھتی تھی تیرے اوپر تیرا بچہ بیٹھ جایا کرتا تھا آج نماز کہاں گئی تیری تلاوت کہاں گئی تیرا ذکر کہاں گیا میری ماں اگر اپنے آپ کو نہیں بدلو گی اگر اپنے آپ کو چم چینج نہیں کرو گی تیرا بچہ ظالم بنے گا تیرا بچہ نافرمان بنے گا میرے دوست حضر کو اولاد کی تربیت آج صحیح معنی میں اگر نہ ماں باپ نہیں کریں گے وہ اولاد نافرمان بنے گی ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے ایک ایسا کنکشن ہے میرے دوستو ماں باپ سے اولاد کو محبت اولاد کو ماں باپ سے محبت آج میرے دوستوں منہ جوانوں میں کہاں کرتا ہوں کہ اولاد اگر تمہاری ہے تم باپ ہو اپنی زندگی کے اندر اپنے اولاد کی تقسیم کر کے چلے جاؤ اپنی اولاد کے لئے سالے چیزیں مہیا کر کے چلے جاؤ ورنہ پتہ چلے گا تمہارے بعد اولاد کے اندر اختراب پیدا ہو جائیں گے چھگڑے پیدا ہو جائیں گے لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزمہ ہوں گے میرے دوست وزرگ نو جوانوں یہ بات حقیقت ہے حقیقت کا میرے دوست وزرگوں انکشاف کرنا چاہتا ہوں یاد رکھو میرے جوانوں جہاں پر اگر اولاد کی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی گئی وہی اولاد کا بھی قصور ہے وہی ماں باپ کا بھی قصور ہے ماں باپ اپنی اولاد کے حق صحیح ماں نے ادا کرے ماں باپ بھی اپنے حق کو ادا کرے اولاد ہی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے ورنہ یاد رکھو میرے نجوانوں کہاں گئی وہ ماں وہ ماں جب تربیت کرتی تھی میرے دوستو میرے دوستو مزرگوں اور جوانوں جب ماں تربیت کرتی تھی تو خاجہ معین الدین چشتی اجمری بنتا تھا ماں تربیت کرتی تھی خاجہ عبدالقادری چھینانی پہ پیدا ہوتا تھا ماں تربیت کرتی تھی تو مولانا قاسم نانو کی پیدا ہوتا تھا ماں تربیت کرتی تھی تو شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی پیدا ہوتا تھا ماں تربیت کرتی تھی بابا فرید الدین گنجے شکر بنتے تھے ماں پیدا ماں تربیت کرتی تھی تو میرے دوست وزرگو باعزدی گستامی پیدا ہوتا تھا ماں تربیت کرتی تھی شیخ الہن پیدا ہوتے تھے آج میری ماں تیری تربیت میں کیا ہو گیا آج میری ماں تجھے کیا ہوا ماں کی دعائیں لیتا تھا اولاد تلقی کرتا تھا آج وہیمہ بے نمازی ہے آج وہیمہ قرآن سے دور ہے میرے دوست وزرگو ماں کی دعائیں لو ماں باپ کی دعائیں لے لوگے اللہ تبارک و تعالی میرے دوست اگر مٹ کی دو پکڑو گے اللہ سے دعا مغاللہ سونا بنا دیں گے لیکن وہی ماں باپ کا بھی حق ہے اولاد کے حقوق مدع کریں اولاد کی صحیح تربیت کریں اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں اور اولاد کی ذمہ داری ہے میرا بھائی اگر اپنی ماں کے قدم کو چھوم لے گا اللہ تری جنت کو آسان کر دیں گے لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتا ہوگے لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتا ہوگے میری گھٹھری میں فقط ماں کی دعا پا ہوگے لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتا ہوگے میری گھٹھری میں فقط ماں کی دعا پا ہوگے جس کو دھتکار دیا دھونڈ اسی مفلس کو جس کو دھتکار دیا دھونڈ اسی مفلس کو وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پا ہوگے وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پا ہوگے لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتا ہوگے میری گھٹھری میں فقط ماں کی دعا پا ہوگے دوست بدر گناہ جوانو اولاد ماں باپ کے ساتھ ماں باپ اور اولاد کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے یاد رکھو میری ماں اپنی اولاد کی سہی دربیت کرے گی یاد رکھ تیرا بیٹا کل کو تیرے جنازے میں کھڑا ہوگا دعائیں پڑھ کے اللہ سے بخشوائے گا ورنہ تیرا بیٹا تیرے جنازے میں کھڑا ہوگا تجھے تھگے گا نہ اسے دعا معلوم نہ اسے درود معلوم نہ اسے سنا معلوم نہ اسے تکبیر کا پتہ نہ اس کے جنازے کا پتہ نہ قبر مٹی ڈال لے کے دعا کا پتہ میری ماں آ اپنے بچے کو دیندار بنا میری ماں تیری دعا اگر تو دعا دے دے گی اپنی اولاد کے لئے تیری دعا من پھیلا دے گی تو اولاد تیرے لئے دوست بزرگو جنت میں بھی تیرا زخیرہ بنے گی ورنہ یاد رکھ یہ اولاد کہے گی یہ میرے ماں ہیں یہ میرے باپ ہیں انہوں نے ہمیں راستہ صحیح نہیں دکھایا تھا راستہ غلط بتا دیا آدم بگڑ گئے ہیں آدم بگڑ بگڑے ہوئے ہیں میری ماں تیری دعا من میں تیرے بچے کی مقدر ہے میری ماں اگر تو دعا من پھیلا دے گا بچے کے لئے دعا کرے گی میرے دوست بزرگو یاد رکھو ماں باپ سے بہتر چیز دنیا میں میرے بھائیو کوئی اور چیز رہی ہے آپ کی بیوی ہے بیوی کے حقوق ادا کریں لیکن ماں باپ کو حق ادا کریں ماں باپ میرے دوست بزرگو نوچے مانو ماں باپ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو تیری لی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ان کو راضی کر لے گا جنت ان کو ناراض کرے گا بے جا جہنم میرے بھائی بزرگو ماں کی دعا لو ماں کی دعا کے ساتھ زندگی گزارو ماں کی دعا لے کر آگے بڑھو ماں کے تربیت میں رہو ماں کا حق ادا کرو اولاد بھی کبھی اولاد اپنے ماں باپ کو حق ادا کریں ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کریں یعنی اولاد کے ساتھ برابری کا محبت کا شفت کا معاملہ کریں میرے بھائی بزرگو نوجوانو آج حالات بڑے خراب ہیں میرے دوستوں گر آپ مدرسے میں انجمن کے فیصلے پر آئیں گے پتا چلے گا حالات کتے خراب ہیں آج کسی کو پتا نہیں ہے بی بی کو طلاق دے رہا ہے شوہر بی میں لڑائی ہو رہی ہے اتنے فیصلے ہو رہے ہیں یہاں تک کہ اولاد والی وارت بھی اپنے بچے میاں کو چھوڑ کر طلاق لے کر چلی جاتی ہے وجہ کیا ہے یہ جانتے نہیں اس دواجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ جانتے نہیں بی بی کسے کہتے ہیں یہ جانتے نہیں میاں بی بی کے تعلقات کیسے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ شادی ہو گیا ویڈیو کیمرہ کر لیا سیلفی لے لیا بیک جھلا کر کے اپنی گاڑی پہ لے کر چلا گیا پارک لے گیا یہ سمجھتا ہے شادی کا مسئلہ یہی ہے اس دواجی زندگی گزارنے کا طریقہ پتا نہیں ہے آؤ علماء سے پوچھو آؤ سلاحہ سے پوچھو آؤ میرے دوست بزرگوں علماء اکرام سے پوچھ کے دیکھو اس دواج زندگی کیسے گزاری جاتی ہے بی بی کے حقوق کیا ہوتے ہیں بی بی کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے میرے آقا رحمت کونین سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس میں پانی پیتی ہے جب پانی پیتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ ذرا گلاس دو کہا کہ مجھے بتاؤ تم کس جگہ زبان لگا کر تم نے پانی پیا تھا جس جگہ حضرت عائشہ امہ عائشہ نے مو لگا کر پیا تھا میرے آقا اسی جگہ مو لگا کر پانی پیتے ہیں آپ نے ہم کو سبق دیا آپ نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا ربالت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ اے اللہ کے نبی جب آپ مجھ پر فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہا کہ عائشہ جب تم مجھ پر ناراض رہتی ہو میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ پر راضی رہتی ہو میں جان لیتا ہوں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں کہا کہ عائشہ جب تم مجھ پر ناراض رہتی ہو جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو جب قسم کھانے کا وقت آتا ہے تم قسم کھاتی ہو واللہی وربی ابراہیم قسم ہے ابراہیم کے رب کی جب تم مجھ پر راضی رہتی ہو قسم کھانے کا موقع آتا ہے تم قسم کھاتی ہو واللہ وربی محمد محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری عائشہ خوش ہے میری عائشہ آج راضی ہے جب تم ربی ابراہیم کہتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں آج میری عائشہ ناراض ہے رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کی دہلیز پہ حضرت عائشہ سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں میاں بیوی ہیں شہر بیوی ہیں باتیں کر رہے ہیں بات کرتے کرتے رات کا قصہ گزرتا ہے رحمت کونین رونے لگتے ہیں اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے حضرت عائشہ دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ماں یپکی کا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب آپ رو کیوں رہے ہیں کیا میں نے کوئی ایسی بات کہتی ہے یا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے آپ رونے لگے ہیں رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ آئشہ نہیں کہا کہ میں تم سے باتیں کر رہا تھا تم مجھ سے باتیں کر رہی تھی اسی اثنا میں جبریل امین آئے کہا کہ یا رسول اللہ آج اپنی بی بی سے باتیں کر رہے ہیں وہاں خوشگپی کے اندر مبتلا ہیں ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے بیٹھے ہیں اے اللہ کے نبی فرمایا جبریل نے کہا کہ یاد رکھئے واللہ محشر کا میدان ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا فرمایا فلا یذکرو فلا یذکرو احدن احدا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اندل میدان اندل سرات اندل قوسر تین جگہ ملاقات ہوگی میزان پر جہاں نام عامال وزن کیا جائے گا کوئی کسی پر جہاں میرے آقا آبِ کوئی کسی پلائیں گے اور فرمایا کہ آبِ کوئی کسی ملاقات ہوگی لہذا میرے دوستوں تو اب آبِ کوئی کسی پر اللہ تعالی ہمیں نبی پاخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نوارک سے آبِ کوئی کسی پینے کی توفیق عطا فرمائے جو زمزم پی لیا تو یاد کسی کی بھی در آئی جو زمزم پی لیا تو یاد کو سر کی بھی در آئی حبیبِ رب کی عظمت اور سنت یاد آتی ہے نبی کے در پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے درِ سرکار کی مجھ کو زیارت یاد آتی ہے میں سب کو بھول جاتا ہوں جب ان کی یاد آتی ہے میں سب کو بھول جاتا ہوں جب ان کی یاد آتی ہے حرم کی دل برو دل کش عمارت یاد آتی ہے حرم کی دل برو دل کش عمارت یاد آتی ہے میرا دل چاہتا ہے حاضری دو بارہا برقی میرا دل چاہتا ہے حاضری دو بارہا برقی حرم کی دل برو دل کش عمارت یاد آتی ہے نبی کے درِ پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے تو دوست بزرگ کو نوچے پانو زندگی صحیح گزارو اولاد کے سامنے ماں باپ محتاط رہے تاکہ ماں باپ کی حرکت سے اولاد بگڑ نہ جائے ماں باپ نہ لڑیں ماں باپ آباس پہ گالم گلوج نہ ہو ماں باپ آباس پہ جھگڑا کریں گے اولاد دیکھے گی وہ نقشہ اولاد کھیچے گی وہی اولاد کل باپ کو ماں کو گالیاں دینے لگے گی اولاد کی تربت اس طرح کرو میرے بھائیو اپنے ماں باپ کی دعایں لو اپنے ماں باپ کی دعا لو گے قسم خدا کی قید جب تک تمہاری زندگی رہے گی دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب ہم کنار کریں گے جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا دعا نہیں ہے جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا دعا نہیں ہے آوو قریب آوو آنسو تو پہنچ دوں میں آوو قریب آوو آنسو تو پہنچ دوں میں دل تو جلا ہے لیکن دامن جلا نہیں ہے دل تو جلا ہے لیکن دامن جلا نہیں ہے تجھے کہہ دیا سیتمگر یہ قصور تھا زبا کا تجھے کہہ دیا سیتمگر یہ قصور تھا زبا کا مجھے تم بھی معافو کر دو میرا دل برا نہیں ہے مجھے تم بھی معافو کر دو میرا دل برا نہیں ہے آنکھیں ہیں آنکھیں ہیں شاعرانہ چہرہ ہے دل برا نہیں ہے آنکھیں ہیں شاعرانہ شاعرانا چہرا ہے دل برانا سب خوبیاں ہے تم میں لیکن وفا نہیں ہے سب خوبیاں ہے تم میں لیکن وفا نہیں ہے آنکھیں ہیں شاعرانا چہرا ہے دل برانا سب خوبیاں ہے تم میں لیکن وفا نہیں ہے سب خوبیاں ہے تم میں لیکن وفا نہیں ہے جو اترنا چاہے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے تجھے کہہ دیا سی تمگر یہ قصور تھا زباں کا مجھے تم بھی معاف کر دو میرا دل برا نہیں ہے یہ خلوس کی صدا ہے یہ پیام آخری ہے میری جان قبول کر لو یہ سلام آخری ہے یہ خلوس کی صدا ہے یہ پیام آخری ہے میری جان قبول کر لو یہ سلام آخری ہے جو اترنا جائے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا دعا نہیں ہے اے دوست بھدر کو چونکہ مجھے بھی نقش پور بھی جانا ہے وہاں سے بالو بیشی ہو کر پھر آپ کے گھیسوا بھی جانا ہے اس لئے میری درخواستہ فدرات سے ہے کہ آپ فدرات تشریف رکھیں حضرت مولانا کا خطاب ہونے والا ہے اور حضرت مولانا حافظ و قاری ظل الرحمان صاحب قاسم محتمیم جامعہ شکر 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 قاسم علوم شکر بھرم اور خلیفہ حضرت مولانا پیر طریقت منیر صاحب ممبئی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں اور حضرت مولانا زعیم صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے اس لئے میرے دوستوں دعا کیجا اللہ تعالی اور اس جلسے کو قبول فرمائے اس عقیقے کی تقریب کو قبول فرمائے اور جناب عبدالطبع حافظ عبدالطبع صاحب کے صاحبزادوں کو اللہ تعالی ترقیات سے نوازے اور اپنے مابا کفر و بردار بنائے اللہ تعبی زلجلال ان کی والدہ کے صحت میں حیات میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ان کے مرحومین ہم سب کے تمام مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين